اسلام علیکم دوستو کرکٹ فینس کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنے سکوڈ کا اعلان کر دیا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جراب یہ تو نیوزیلینڈ نے اپنی بی ای سی ٹیم پتہ نہیں کون سی ڈیٹ سی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے تو یہ تو پاکستان بڑے اچھی طریقے سے بیٹ کر لے گا ہمارے پاس تو عماد وسیم واپس آ رہے ہیں عامر واپس آ رہے ہیں ساتھ ساتھ بابر آزم ہے سائی معیوب ہے پی ایس ال کے ٹوپ پرفارمر جگہ دے رہے ہیں تو جناب یہ نیوزیلینڈ کی کوئی بی ای سی ٹیم نہیں ہے میں آپ کو کچھ نام ایسے بتا دیتا ہوں پہلے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کا سکوڈ ایک بار جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب مایکل بریسل کپتانی کا رہا ہے میں ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مایکل بریسل کریں گے کپتانی فن ایلن کو میرے سے بہتر پاکستانی فینس جاتے ہوں گے اور ہارس روف کے فینس جانتے ہوں گے مارک چیپمن جوش کلاسن اس کے علاوہ جوشن ایڈم ملنے یہ بھی بڑے زبردست ہے دوفی بین فوکس بین لیسٹر جون منکولی یہ کوئی نا ہے لڑکہ انہوں نے ایڈ کیا ایڈم ملنے جیمز نشب ویل اولی رونکی یہ بڑے زبردست ہے ٹیم روبنسن بین ساس یہ بڑے زبردست ہے اس کے علاوہ ٹیم سائفرٹ اور ایش سودی تو یہ چار پانچ جو بڑے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی تنا مزاگ نہیں ہے ایش سودی ٹیم سائفرٹ ویل ینگ اس کے علاوہ ویل ینگ تو نہیں ہے خیر اس کے علاوہ جو ایک اور ان کے بڑے زبردست نام ہے فن ایلن ہارس روف کے فینس فن ایلن کو خوابوں میں بھی نہیں بھولیں گے بھائی جان جو پھینٹا لگایا تھا اس لڑکے نے یہ اکیلا بھی آ کے اوپر کافی اور ٹیم سائفرٹ یہ کراچی کنگز کے لیے کھیل چکے ہیں یہ بھی بڑے دینجرس پلیئر ہے میڈل آرڈر کے اندر آ کے بڑی تگڑی بلے بازی یہ بھی نمبر تین پر ایزا اوپنر بھی بڑی تگڑی بلے بازی کر سکتے ہیں ایش سودی یہ بھی بڑے تگڑے سپنر ہیں بزاگ نہیں ہے اور یہ جب سپن ٹریک کے اوپر آپ کو فاس آئیں گے تو آپ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو جناب یہ اتنا کوئی اتنا لولا لنگڑا ان کا سکورڈ نہیں ہے مائیکل بریسوال انڈیا کے اندر انہوں نے انڈیا کو ایسا تگنی کا ناش نچوایا تھا with the bat ہے تو یہ آل راؤنڈر لیکن انہوں نے جو with the bat پرفارم کیا تھا انڈیا ٹیم کو تگنی کا ناش نچوایا تھا اتنا یہ پھینٹا لگاتا ہے یہ batsman ان کا جو آکے چھے نمبر پر چار نمبر پر آ کر جب batting کرتا ہے ساتھ ساتھ مارک چیپمن جو یاد ہو last time جب آپ لوگوں نے home series host کی تھی تو کتنا اس نے پھینٹا لگایا تھا adam mil نے دنیا کا تیز ترین بولر ان کے پاس ہے team southie کو انہوں نے ریسٹر دیا ہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی world cup آگے آ رہے تو اس کو proper طور پہ ایک fitness ان کی جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے اور ایک complete ان کو comfort zone دینے کے لیے ان کو یہ series ریسٹ کر آئی گئی ہے ان کا workload manage کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کا یہ تگڑا سپورڈ ہے اتنا کوئی یہ مزاگ کرنے والا سپورڈ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں دو دنوں سے ایک دن سے جو ہے وہ مزاگ پڑھا ہے نیوزلینڈ rocket board کا بی سی ٹیم آ رہی ہے اور یہاں پہ پی ایس ایل کے top performer ہوں گے میں دیکھتا ہوں کہ آپ پہ کس طریقے سے top performer ہوں گے ٹھیک ہے آپ کی ایک بہترین ٹیم بنے گی جس کے اندر ایک بڑی زبردہ سپورڈ جو ہے وہ آپ کہانے والا ہے اس کے لیے آپ کو یہ update دیتا جلوں کہ اگرے دو سے تین دن جب maximum اگلے ہفتے آپ کا سپورڈ ready ہے آپ کا سپورڈ پیچ پہ لکھ دیا گیا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ clear کیا تھا کہ محمد عامر عماد وصیب عثمان خان کی نہ صرف سپورڈ میں واپسی ہونے جاری ہے بلکہ بابا رازم کو یہ message selection committee اور پاکستان cricket board کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ بھائی جان آپ نے ان کو سپورڈ میں نہیں رکھنا ہے آپ نے ان کو playing 11 میں کھلانا ہے ساتھ ساتھ ان کو full confidence آپ نے دینا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تاکہ ان کو صحیح آپ نے use کرنا ہے اور ان سے بھرکور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے تو جناب اگلے ہفتے آپ کا پاکستان cricket board کی selection committee پاکستان کا 18 رکنی squad announce کرنے جاری ہے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو subscribe ضرور کرتے جائیے موسیقی موسیقی